موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 21 نومبر اتوار یعنی سنڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانہ ریاست میں اس سال 22 لاکھ نئے ووٹرز دیکھنے ملے پچھلے سات سالوں میں اپریل 2014 میں اسیمبلی الیکشن کے دوران دو کروڑ 81 لاکھ ووٹرز موجود تھے 2014 کے مقابلے اس سال 2021 میں دیکھا جائے تو تلنگانہ ریاست میں کل تین کروڑ کی آبادی ہے جو الیکشن میں شامل ہوئے اور آنے والے سال 2022 میں تلنگانہ ریاست میں ووٹرز کی گنتی میں اضافہ ہو سکتا ہے الیکٹرول رولز کی مکمل ووٹر لسٹ جاری ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے پوپلیشن سینسس کے مطابق تلنگانہ ریاست میں آبادی بڑھ چکی ہے 2011 میں تین کروڑ پچاس لاکھ آبادی تھی اس بار چار کروڑ اضافہ ہوا ہے آبادی میں تلنگانہ کے سوریش کمار نامی شخص جو تیس سال کے ہے کرونا وائرس وبا سے دو بار متاثر ہونے کے باوجود صحت مند ہو گئے تفصیلات کے مطابق یہ بہتی ریر کیس ہوتا ہے جس میں تیس سال کے اہم سوریش کمار کرونا وائرس وبا کے خلاف جلدی ریکور ہوتے ہوئے ڈسچارج ہو گئے ہفتے کے دن کمار نائٹ کلپ میں سٹاف میمبر کی حیثیت سے کام کرتا ہے پچھلے چھے مہینوں سے وہ دواخانے میں منتقل تھا یہ دوسری مرتبہ کمار کو ایڈمٹ ہونا پڑا تھا کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کمار کو اپریل کی پندرہ تاریخ کو معالم ہوا تھا کہ وہ کوویٹ نائٹین پوزٹیف ہے اور اس وقت گاندی ہاؤسپیٹل میں وہ زیر علاج تھا کمار نے کہا پہلی مرتبہ جب اس کو کرونا ہوا تھا پندرہ دن کے اندر وہ ریکور ہوتے ہوئے واپس گھر آ گیا لیکن دوبارہ اسے کرونا وائرس کے آثار نظر آنے لگے جس کے بعد ٹیسٹ کروانے پر کوویٹ نائٹین پوزٹیف پایا گیا جس کے بعد وہ پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں شریک ہو گئے لیکن دو ہفتے میں حالات خراب ہونے پر انہیں گاندی ہاؤسپیٹل شفٹ کیا گیا اچھی سہلیات کے لیے کمار نے کہا خریب دو مہینے کے لیے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے لیکن کرونا وائرس کے خلاف لمبی جنگ کے بعد آخر کار کمار کی جیت ہوئی اور وہ دوبارہ سہد مند ہو گئے آئی ٹی اور انڈسٹریل منسٹر کیٹی راما راؤ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ ایمیج ٹاور کا افتدا کریں گے آنے والے سال دوہزار تیویس میں تیلنگانہ ریاست میں تی ہب کمپنیز کی جانب سے کاروباری دے خیالات اور سٹارٹ اپس اس ایمیج ٹاور پر بتائے جائے گا اینیمیشن کے ذریعے اس ایمیج ٹاور میں چھ سٹوڈیوز کی سوہلیات ہوگی جس میں ایک بڑا سٹوڈیو ہوگا ٹیپیکل سٹوڈیو فلور کے ساتھ جس کا خط وان ٹوئنٹی فیٹ انٹو ہنڈرڈ فیٹ ہوگا ساتھی گرین مات سٹوڈیو بھی شامل ہوگا جس میں تیلنگانہ ریاست کے ٹی ہبز اور نئے کاروباری خیالات دکھائے جائیں گے تیلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق تیلنگانہ ریاست میں آنے والے دو دن کچھ مخامات پر تیز سے ہلکی بارش ہونے کا اندیشہ ہے تو کچھ مخامات پر بچھلی بھی کڑکنے کا اندیشہ ہے ملک پیٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی فور پوائنٹ سیون ایم ایم کی اور سب سے زیادہ ٹیمپریچر یعنی گرمی خیردہ بات کے مخام پر تھی تیز دگری سلشیس اور سب سے زیادہ سردی سری لینگم پلی میں ریکارڈ کی گئی اکیز دگری سلشیس نشیبی علاقوں میں رہنے والی عوام سے گزارش ہے بارش کے چلتے چوکس رہے جیسے کہ ناظرین آپ سبھی بہخوبی واقف ہے کہ تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ اور آندرہ پردیش کی چیف منسٹر وائیس جگن مہن رڈی کی خاص بنتی نہیں ہے لیکن آج تلنگانہ ریاست اور آندرہ ریاست کی چیف منسٹر اتوار کے دل یعنی آج شادی میں ملاقات کیے کے چندر شکر راؤ جو تلنگانہ کی چیف منسٹر ہے اور وائیس جگن مہن رڈی جو آندرہ پردیش کی چیف منسٹر ہے یہ دونوں کل دو سال بعد ملاقات کیے اس دوران ان کی ملاقات میں کوئی کرواہت نہیں دیکھنے ملی یہ دو ریاست کے دو چیف منسٹرز جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں ان دونوں کے ملاقات کے درمیان دوستانہ دکھا دراصل تیلنگانہ اسیمبلی سپیکر پوچارام شری نواز ریڈی کی پوتری سنگ دا کی شادی تھی کرشنا موہن ریڈی آفیسر سپیشل ڈیوٹی ٹو چیف منسٹر آندر پردیش کے بیٹے روہد سے تیلنگانہ چیف منسٹر کے ایسیار پہلے شادی میں پہنچے وی اینار فارم پر جس کے بعد تیلنگانہ اور آندر پردیش کے چیف منسٹرز کے درمیان دوستانہ انداز میں ملاقات ہوئی کل دو سال بعد ہیدر آباد انٹرنشال سکول cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and play way method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدر آباد انٹرنشال سکول branches at mogalpura, khilvat and chadrghat ہیدر آباد انٹرنشال سکول